گپتگو کا آغاز کرتے ہیں کینیڈا کے شہر میسیس ساغہ سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیک ٹی وی اور میں ہوں داہود جان جیسا کہ پروگرام کا نام ہے گپتگو عثمان تو میں بتاتا چلوں یہاں پہ کہ بیرسٹور عثمان صاحب ہمارے ساتھ ادن موجود ہے کسی تارب کے مختاج نہیں اسی پروگرام کو پہلے وہ کرتے رہیں آج عثمان صاحب ایز اینلیس جہاں پہ موجود رہیں گے اور ہم ان کے ساتھ گپتگو کریں گے اس وقت پاکستان میں تقریباً ہر جگہ پہ ایک ہی وحث جاری ہے اور وہ ہے عدم اعتماد اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ ایک توفان برپا ہوا ہے کہ پرائمینسٹر جہاں بھی گئے وہاں پہ جو بھی سپیچ اس نے کی ہے اس پہ لوگوں کو بہت زیادہ اعتراضات ہے ہم آج اس گپتگو میں ڈاکٹر عثمان صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستانی سیاست کی زبان تاریخی پسمندرز کا کیا ہے یہ کیسے رہی اسی سلسلے میں عثمان صاحب سے بات کریں گے شکریہ پاکستان سے ریسنٹلی آپ ہو کے آئے ہیں آپ کافی مصروب رہے وہاں پہ جس طرح میں نے شروع میں بتایا تو اس وقت ایک بحث جاری ہے پاکستان میں ہر جگہ پہ سوشل میڈیا پہ اخباروں میں ٹیلیویجن ریڈیو میں الیکٹرونک میڈیا پرینٹ میڈیا وٹیور ایک ہی بحث چل رہی ہے اور پرائمینسٹر کے حوالے سے یہ ہے کہ عدم اعتماد کامیاب ہوگا نہیں ہوگا نمبرنگیم جاری ہے کتنے نمبر ہے کس کے پاس کتنے وٹ ہے کون کس سے مل رہا ہے اپوزیشن کس کو مل رہی ہے اتحادی کبھی اپوزیشن کو مل رہی ہے کبھی حکومت والوں سے مل رہی ہے یہ ایک ڈسکشن جاری ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان پہ بھی تفسرہ کریں لیکن ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ ہمارے کچھ ساتھی ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک مزیراعظم کی جو زوبان ہے کیا اس پوسٹ کے مناسبت سے اس ڈیزگنیشن کے مناسبت سے یہ زوبان ج وہ اپوزیشن کے خلاب استعمال کر رہی ہے یہ یہ ہے اٹس نٹ اگوٹ تینگ تو اس پہ آپ کا تفسرہ کیا ہے شکریہ دہو جاننا دیکھیں پہلے جو آپ نے بات کی ہے طریقے ادم اعتماد کی تو یہ پاکستان کے آئین میں موجود ہے اور سارے ڈیموکریسیز میں یہ ایک عام سی چیز ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پاتی یا وہ فیل ہو جاتی ہے لوگ خوش نہیں ہوتے تو اپوزیشن کے پاس ایک آئینی راستہ ہوتا ہے کہ وہ آ کے اپنے نمبر شو کریں اور وہ سلوشن پیش کریں کہ چونکہ یہ حکومت فیل ہو چکی ہے یہ عزریعظم فیل ہو چکا ہے تو اس وجہ سے ہم آ رہے ہیں اور ہم ان کو اٹھاکیں پھر آگے دوسری حکومت بنائیں گے یا پھر جو بھی الیکشن کروائیں گے جو بھی ان کا وہ ہے جو پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے چونکہ موجودہ حکومت کا یہ اس کا بیگراؤنڈ یہی ہے کہ جس طریقے سے اس کو لائے گیا تھا تو پہلے دن سے ہی کوئی ایسی چیزیں انفورڈ ہوتی گئی کہ وہ دیلیور نہیں کر سکے جو انہوں نے پرامیسز کیے تھے جو انہوں نے لوگوں سے وعدے کیے تھے تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں آئی تو آہستہ آہستہ لوگوں میں بھی فریسٹیشن بڑھتی گئی اور وہ فریسٹیشن جو ہے اس کا پریشر جو ہے وہ اپوزیشن پہ آتا گیا کیونکہ جو اپوزیشن کے پارٹیاں پرانی پارٹیاں ہیں وہ اس ملک میں سیاست کر رہی ہیں اور وہ لوگوں سے ہی ہیں ان کا جو روٹس ہیں وہ عام آدمی میں ہیں تو ان پہ جب پریشر آتا گیا تو ان کو بھی ایک چیز سم جا گئی کہ اب اس کو اٹھانا چاہیے تاکہ کوئی دوسری گورنمنٹ آئی تو ایک تو یہ ہے اور یہ آئینی راستہ ہے جو کہ وہ کر رہے ہیں ٹھیک جو سب سے جو آپ نے امپورٹنٹ بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جو تاریخ ہے جو لینگویج آج کل یوز ہو رہی ہے وہ آیا تھی پہلے یا نہیں تھی دیکھیں کسی بھی معظم ملک میں کسی بھی معظم سوسائٹی میں اختلاف کوئی بری بات نہیں ہے آپ کے گھر میں بھی اختلاف ہوتا ہے آپ کے دوستوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے آپ کے محلے میں بھی اختلاف ہوتا ہے لیکن اس کا علاج ہے وہ کوئی گالی کسی کو گالی دے کے آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے بدقسمتی سے جب سے عمران نے سیاست میں قدم رکھا ہے اس وقت سے پاکستان کی سیاست اتنی پلوٹ ہو گئی ہے کیونکہ ایک تو وہ خود جلسے جلوسوں میں اس کا جو لینگویج تھا وہ اس طرح یوز کرتا رہا ہے پھر ان کے جو ینگسٹر تھے جو ان کو فالو کر رہے تھے نیچری جب لیڈرشپ کے آپ فالو کرتے ہیں تو اس اسی کی آپ زبان بھی بولتے ہیں اسی کے کپڑے بھی آپ اسی طرح پہنتے ہیں اس طرح آپ کپتان چپل بھی پہنتے ہیں آپ کالے چشمے پہنا شروع کر دیا تھا اور آپ نے وہ لینگویج بھی اپنا لی تھی جو کہ وہ یوز کرتا تھا جو کہ نہیں تا دیکھیں داود ہمارے سوسائیٹی میں مام پاکستان کی اگر بات کریں خان عبدالغفار خان بھی رہے ہیں خان عبدالولی خان بھی رہے ہیں شہید ذلفکار علی بھٹو بھی رہے ہیں بے نظیر بھٹو بھی رہی ہیں مولانا مدودی صاحب بھی رہے ہیں مولانا مفتی عمود صاحب بھی رہے ہیں جو میں بڑے بڑے اکابیرین تھے جو سیاست ہیں کبھی کسی سے آپ نے کوئی ایسی بات سنے ہیں نوابزار نصلاح خان جو سب سے زیادہ اس میں وہ ہوتے ہیں کبھی آپ نے کوئی ایسی بات سنے ہیں اس میں توڑا صحیح ہے کہ ڈیزل جو ہے ڈیزل کا زبان جس طرح ہے تو ڈیزل کو پی ٹی آئی والوں نے مطلب انٹروڈیوس نہیں کر آیا اس کے علاوہ بے نظیر کو پنکی کہنے والے جو پی ٹی آئی وال ٹریکٹر سے تشبیح دینے والے پی ٹی آئی والے نہیں تھے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں پہلی بھی ہوتی رہی تھوڑی بہت ہوتی رہی پر دس ٹائم سپیسپیکلی پرائم منسٹر ہی کو لوگ لے رہے کہ وہ یہ بتا رہے شاید یہی وجہ ہو دیکھیں جہاں آپ نے پنکی کی بات کی تو اس کا نک نیم تھا اس میں کبھی اس نے برا نہیں منایا وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی اس کے بچپن میں اس کو وہ کہتے تھے اس میں ڈیزل بھی تھا میں آپ کو دیکھو ڈیزل اگر کسی نے بات کی ہے غلط تھی اور کوئی ایسی عام بات نہیں تھی دیکھو مولانا صاحب کو آپ پچاس صاحب سے اس سے سو اختلاف رکھیں وہ ایک ریلیجنس کالر تو ہیں وہ اس کے بہت بڑی فالویں گے اچھا آپ جب ان کو گالی دو گے دیکھو آپ حضر امان صاحب کہہ سکتے ہو آپ جیسے دیکھو میں نے آج تک کبھی بھی نام بگاڑ کے میرے خیال میں آپ کیا میسیج دے رہے ہیں آپ ینگ سٹر کو کیا میسیج دے رہے ہیں کہ ایک ملک کا کیا آپ کے ملک کے کسی پرائم منسٹر کا دن میں آپ کی کوئی ایسی اگزامپل ملتی ہے کہ جو اس قسم کے لینگویج یوز کریں تو اسمان بھائی کیا ہوگا یہ جس طریقے سے پاکستانی سیاست میں زبان کا استعمال اتنا زیادہ بولڈ کنٹنٹ اس میں آگئے ہیں تو اسی بولڈ کنٹنٹ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے والے وقتوں میں اگر کہیں تحریک ادمیتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو دو یو تنک کہ یہ ابھی منٹین کری گی سیاست میں یا اتنی پلوٹ ہو چکی ہے یا اس کا کوئی علاج بھی ہوگا دیکھو پرسنلی میں ج جو سمجھتا ہوں بے سیاسی کارکن کیلے یا سیاست پر نظر چالیس سال سے جب سے ہم اس ملک میں مختلف سیاست ہوتی رہی ہے اس میں دیکھیں جو عمران کو یاد کیا جائے گا وہ ایک ناکام ترین عزیر اعظم اور میں وہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا لیکن اپنی زبان کے جو گندے زبان انہوں نے انٹریوز کروائیے تو اس کی وجہ سے وہ یاد رکھا جائے گا اب کیسے یہ آگی چیز بڑھے گی دیکھو سیاست میں آپ کا تعلق جو ہے کے پی کے سے ہے اور کے پی کے میں عمران خان کی حکومت ظاہری باتیں جب لوگ بات کرتے ہیں تو عمران خان کو کے پی کے میں پی ٹی آئی سب سے پہلے ویلکم تھی آپ ابھی ہو کے آ رہے ہیں آپ کہتا ہے کہ عمران خان ہے ایک ناکام عزیر اعظم میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ایسے بہت اچھے کام کی ہیں مثال کے طور پر بی آر ٹی آپ دیکھیں اس وقت بی آر ٹی کی اوپر ایک اسیسمنٹ آئی ہوئی ہے ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے اس رپورٹ میں بتایا جاتا ہے کہ دن دنیا کے بہترین بس سروس کے اندر شامل ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ غریبوں کو پوری دنیا میں جب یہ کوئٹ تھی پاکستان ایک کمزور ملتا پھر بھی یہ ہے کہ احساس پروگرام کو آپ دیکھیں احساس پروگرام ان لوگوں نے بارہ زار روپے سے شروع کرا کہ تقریباً بہت سے لوگوں تک پہنچا دیا اس کے علاوہ آپ دیکھیں ایک کارڈ متعارب کرا دیا گیا سہت کارڈ کے نام سے اس سہت کارڈ کے اندر جو ہے ایک کارڈک سرجری سے لے کر ایک چوٹی سی اسنشل می اڑی سکتے تمام چیزیں آپ کو وہاں پہ کیپی کے میں فری مل رہی ہے چھوٹی آپ دیکھیں تانے کا نظام دیکھیں اگر تانے میں پہلے کوئی واقعات ہوتے تھے یہی حکومتیں آپ پہلے بھی واج کرتے رہیں وہاں پہ تمام جو پولیس تھی وہ جو ہے کہ اس میں سیاسی عمل دخل بہت زیادہ تا اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے آنے سے اس ساری چیزیں ختم ہو چکی ہے صرف ایک مہنگائی کا ایشو ہے جو تقریباً پوری دنیا کیلئے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امر اسپطال میں یہ آپ جو بات کر رہے ہیں کسے اور سیارے کی بات کر رہے ہیں اور مجھے یقیناً چونکہ آپ خود آپ کا تعلق وہاں سے ہیں تو آپ کو یقیناً یہ صحت کا بھی آپ کو کوئی اتفاق ہوا ہوگا اور آپ کو یہ باقی چیزیں جو آپ نے کروائی ہیں تو اس کا بھی آپ کو یقیناً کوئی تانہ کچھری کا بھی ہوا ہوگا کہ اس میں کتنی تبدیلی ہے آپ کو کوٹس کا بھی ہوا ہوگا کہ کوٹس میں آج کل کیا ہو رہا ہے اسپطال کا بھی آپ کو ہوا ہوگا کہ اسپطالوں میں کیا ہو رہا ہے یہ ایک دوسری ڈسکش وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی جو ہیں وہاں پہ ہماری جتنی بھی ڈائی تین کروڑ پاپولیشن ہے وہ سارے ہسپیٹلائز ہو کے اور وہ کریں گے اور اس میں میں آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں آپ میری بات یاد رکھیں پاکستان کی تاریخ کا جو ایک بڑا سکنڈل ہے گنا وہ ہوگا یہ ہیلتھ کارٹ کا وہ کیسے اس میں جس طریقے سے یہ کرپشن کے راستے آپ خاص کر یہ جو انہوں نے کول دی ہے کہ پرائیویٹ اس میں بھی جائیں وہ اس پہ کسی ایک خاص وقت وہ الگ پروگرام کر کے اور میں پورے دلیلوں کے ساتھ آپ کو بتا دوں گا کہ اس ہیلتھ کارٹ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے تو وہ ایک الگ سی بات ہے ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ایک جنرل اس پہ ایک عام آدمی کے مسائل کے ہم بات کر رہے ہیں عام آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ بے روزگاری ہے وہاں پہ مہنگائی ہے عام آدمی جو ہے وہ اس وقت ایک وقت کی روٹی بڑی مشکل سے ایفورٹ کر رہا ہے آپ دیکھیں آپ خود جانتے ہیں کہ اس وقت بھی مزدور سات سو آٹھ سو روپے پر ڈے لے رہا ہے اس کی اگر دس آٹھ دس کی فیملی ہے وہاں پہ ایک ہی آدمی کام کرتا ہے باقی سارے کانے آلے ہوتے ہیں مجھے یہ بتا ہے کہ وہ اگر پورا مہینہ کام کرے تو اس کو اکیس ہزار روپے لیٹس اے کے ملتے ہیں اگر کوئی چھوٹی نہ کرے جمعہ کو بھی کرے تو آر کوئی بھی کرے وہ اکیس ہزار روپے مہینہ گر لے کے آتا ہے آپ مجھے بتائے آپ کر سکتے ہیں آپ گزارا اس پر بہت مشکل ہے جی پانچ اور چھے کے تو چھوڑے تین لوگ بھی اس پر گزارا نہیں کر سکتے میابی بھی اس پر گزارا نہیں کر سکتے آپ ایک چیز لوگ ہے تو دوسرے نہیں لے سکو گے دوسرے لیں تو اس وقت اچھا پھر یہ کہ جو آپ کا گورنرس کا جو حال ہے میں بار بار چیلنج کرتا رہا ہوں کہ مجھے کو یہ بتائیں کہ خیبر پختون خواہ پاکستان کی ہم بات چونکہ ہم سپیسیفک آپ نے کوئیسٹن کی ہے خیبر پختون خواہ کا میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے آئے کہ کوئی بتائے کہ اس پروینس میں کوئی قانون ہے اس میں کوئی حکومت ہے آپ ایک شاپ میں چلے جائیں کسی چیز پر کوئی کنٹرول نہیں ہے نہ ہیلتھ پہ نہ ایڈوکیشن پہ نہ آپ کے جو ہیں کسی دکان پہ ایک عجیب سی نروڈ پہ ایک اندیر نگری سی مچی ہوئے تو اگر اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہے تو میرے خال میں وہ آپ کپ نروڈ پہ ہے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے حکومت ان تمام مسائل جو آپ نے بھی بتائیں کہ یہی وجہ ہے کہ بات عدم اعتماد تک آ گئی ہے اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں میں پھر ایس میں سوال کروں گا کہ یہ جو اس وقت آدم اعتماد آ رہی ہے تو یہ آئے ان مسائل کو ایڈرس نہ کرنے کی وجہ سے آ رہی ہے یا ان کے اپنے دوستوں یعنی اپنے پی ٹی آئی کے اندر جو ناراض گروپ بنے ہیں جس میں سے جانگیر ترین ہے علیم خان ہے اور باقی جو اس کے دوست ہے یہ ناراض گروپ کی وجہ سے بنے ہیں پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے حالات یہاں تک لے کے آئے ہیں یا اپوزیشن کا اس میں کوئی اتنا بڑا رول تو نہیں اپوزیشن پہلے بھی کوشش کرتی رہی اور اس نے کوشش کی بھی ہے لیکن ایک خاص پوائنٹ تک نہ پہنچ سکے اس بار what is the reason ایسا کیا خاص ہے کہ اپوزیشن اتنے زیادہ confidently یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس بار جو ہے کیا نام ہے پرائی منسٹر جا رہا ہے اور یہ سکورنگ ہو رہی ہے مختلف آپ جیسے لیڈروں کے بیانات سنتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ عام آدمی کی بات کر رہے تھے this is not because of the عام آدمی میرے خیال میں اگر پرائی منسٹر جا رہا ہے یا آدم اتماد ہو رہے تو this is because of his یہ اپنی اس کی دوست ہے اپنی الائنس جو بنیتی جانگر ترین کی وجہ سے علیم خان کی وجہ سے جیسے کہ باقی اس کے پرانے دوست ہیں اس کے اکبر وغیرہ جتنی بھی لوگ چلے گئے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ناکامی ہے یہ آپس کی جو ایک ایک limited group ہے اس کے اندر ہے عام آدمی کا ان کے ساتھ مجھے نہیں نہیں دیکھو آپ نے خود سوال کیا ہے خود اس میں جواب بھی دیا پھر دوبارہ وہی سوال دورا ہے دیکھیں بیس جو اس کا ہے نا وہی ہے بیس جو اس کا ہے عام آدمی کے آلت ہے دیکھو اگر اپوزیشن اپوزیشن عام آدمی کا ایجنڈا تو لیکن نہیں آیا میں بات سنوے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اگر عمران کی گورنمنٹ کوئی چیز ڈیلیور کر پاتی ٹھیک ہے اس وقت مہنگائی نہ ہوتی اس وقت گورنرس کا برحال نہ ہوتا اس وقت چیزیں ٹیک ہوتی تو کون vote of no confidence لا سکتا تھا اور کیوں کسی پارٹی کا ایم اے جو ہے جو اس پر فوکس کر رہے ہیں وہ کیوں میرے خود ایک ان کے ایمینے سے میں نام نہیں لے سکتا ٹھیک اور آپ کو اس میں نظر بھی آ جائے گا میرے اس سے بات ہو رہی تھی میں نے کہا کہ یہ دیکھیں اس نے کہا مجھے ایک بات بتائیں میں نے ٹھیک ہے عمران میں یہ فرض کر لیتا ہوں کہ جتنے بھی اسی ہزار نوے ہزار میں نے vote لیا اس میں ایک بھی میرا نہیں ہے نہ میری فیملی کا ہے نہ میرا وہ ہے یہ سارے عمران کے vote ہے چلو ٹھیک ہے عمران کے vote ہے کون تھے مجھے اس کیوں دیئے اس نے مجھے اس وجہ سے vote دیا تھا کہ عمران نے کہا تھا کہ میں ایک رول نوکرے دوں گا مجھے اس نے اس وجہ سے vote دیا ہے کہ عمران نے کہا تھا کہ میں پچاس لگ گھر بناوں گا مجھے اس لئے اس نے vote دیا تھا کہ اس ملک میں کوئی corruption نہیں ہوگی ان تینوں میں مجھے ایک چیز بتائیں کہ جو نہیں ہوئی corruption ہنڈرڈ پرسنٹ بڑھ گئی ہے بے روزگاری کا جو حال ہے گھر کتنے بنے ہیں آپ کو پتا ہے اچھا میں اس سوٹر کے پاس یہ تو وہاں پہ بیٹھا ہے مطلب ایک عام آدمی کے زبان میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ چلو لیٹ سپوز عمران خان نے یہ جوٹی election promises تھی یہ جوٹی وعدے کروی دیئے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ناممکن تھا اب وہ خود بے کہہ چکا ہے کہ کچھ چیزی اتنے عرصے میں ناممکن ہے خود کہہ بھی چکا ہے اس سے پہلے پاکستان کی آپ جب سے بنا ہوا ہے یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کسی اور گورنمنٹ نہیں کوئی اتنے اچھے کام کی ہیں جس پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ کام اچھے اور برے کس کو کہتے ہیں میں کمپیریزن میں اگر چلو ایک بندے نے ایک لاغر نہیں بنایا ایک روڑ نوکر یہ نہیں دی تو دوسرے نے دی ہوگی مطلب اس کے آدھا پچاس آپ دس لاغر ایک بیس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلو اگر وہ جو وعدے کر چکے ہیں اور وہ پورا نہ کر سکے تو باقی جتنی بھی میں اگر آپ کمپیریزن کی بات کرتے ہیں میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں میانواز شریف کی اس وقت جب آپ پشاور سے اسلامباد ایرپورٹ سوہ گھنٹے اور ایک گھنٹہ بیس منٹ میں پہنچتے ہیں یہ میرے خواہر میں ایک ریڈی نواز شریف کو جاتا ہے موٹر وے کا انہوں نے جو سڑکوں کا جال بچایا ہے آپ خود اسی پروانس میں رہتے رہے ہیں اور آپ یقینا جاتے رہے ہیں پنڈی بھی جاتے ہوئے ہمیں چار پانچ گھنٹے لگتے تھے بلکل ٹھیک ہے ابھی آپ سوہ گھنٹے میں پنڈی کے اندر آپ بیٹے ہوتے ہیں انہوں نے ڈیلیور کیا ہے بجلی کا جو برہان تھا انہوں نے اس میں ڈیلیور کیا ہے اس طرح کام اگر گنواتے جائیں تو بیشمار انہوں نے کیے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ روزگار دی ہیں انہوں نے امیشہ تنخواہ بڑھائی ہے انہوں نے اکیڈیمکلی جتنا کام کیا ہے دیکھو آپ کا جو سارا سب کچھ جو چل رہا ہے نا کانسٹیوشن پہ چل رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ان گورنمنٹ نے اچھا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جو ہے اس کو پھر کک آٹ کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے میں پھر آپ کو بتاتا ہوں عام آدمی جو ہیں عام آدمی جب تک آپ اس کے مسائل کو ایڈریس نہیں کرو گے نوہ شریف کے ساتھ تو ایک کانسپیریسی تھی ہو تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ کس طرح ہوا ہے پیپلز پارٹی نے اگر پچھلے الیکشن میں اگر آپ مجھ سے یہ کہیں پیپلز پارٹی کیوں ہاری تھی پیپلز پارٹی اس وجہ سے ہاری تھی کہ وہ بھی عام آدمی کے لیے چیزیں ڈیلیور نہیں کر سکی تھی عام آدمی اسی طرح پریشان تھا تو لوگوں نے نہیں دیا ہے آپ کا اتنے تمام ڈسکیشن کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیلیور کرتا ہے تو رہتا ہے اگر نہیں کرتا آپ کہتا ہے کہ عمران خان نے ڈیلیور نہیں کیا آچھا یہ اسٹیبلشمنٹ کہاں ہوتی ہے میں تو کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کی پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ ہٹ گئی ہے اب وہ کہہ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب نیوٹرل آہ ہے اور اب جو ہے عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کڑی نہیں ہے تو یہی ریزن ہو سکتا ہے کہ اس وقت اپوزیشن والے بڑے ایکٹیب ہو گئے اور عمران خان کا جو ہے کہ یہ تحریک آدمی اعتماد لے کے آئے تو یہ بھی ایک ریزن ہے اسٹیبلشمنٹ جو تریتر چورتر سال سے پاکستان میں جو گن کرتی رہی ہے تو یہ جو آج سب کچھ ہو رہا ہے عام آدمی اگر پس رہا ہے یا یہ جو انسرٹینٹی ہے یا جو سیاست میں یہ ساری چیزیں آگئی ہیں تو ان کے پیچھے جو ہے وہ تو انہی کیا سارا کیا در آئے یہ جو میڈیا کو جس طرح منیج کیا گیا تھا جس طرح ججز کو منیج کیا گیا تھا اس کے لیے جس طرح عام لوگوں کو ہانک کے جو سارے مینیز جو اس کے پارٹی میں بجوائے گئے تھے یہ جو اس کے کرائی گئی تھی وہ کس نہیں کہ وہ تو خیر الگ بیسے وہ تو میرے خال میں کوئی ایسی سیکرٹ ہے نہیں اب یہ چونکہ نئے نئے شوشہ آ رہے ہیں اب یہ شوشہ اس نے چھوڑ دیا کہ میرے خلاف بین اللہ قوامی سازش ہو رہی ہے یہ بھی در آئے کہ کیوں ہو رہے مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی لیڈر کے خلاف کوئی بین اللہ قوامی سازش ہوتی ہے لیسے ہم قید آزم سے شروع کرتے ہیں قید آزم کو اگر مارا گیا تھا اور اس طرح تو اس نے ایک ملک بنایا تھا وہ ہم مان لیتے ہیں کہ آر کوئی ایک لیڈر تھا اس نے پاکستان بنایا اس کے خلاف کوئی سازش ہوئی شہید ذلفکار علی بٹو کے خلاف اگر ہوتی ہے اس نے ایٹامک بم بنایا تھا وہ بہت ساری چیزیں تھی اس کے بیگج میں جو کہ ایک تصور ہو سکتا ہے کہ ہاں یہ بین اللہ قوامی قوتیں جو یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس ملکہ ہو رہے اور تھی بشمار سازش ہے وہ ساری اچھا اس کو جب اٹھایا اسی طرح بی بی کو اگر اٹھایا مجھے اس کا ایک کوئی ایسا انٹرنیشنل کارنامہ بتایا اس کا کوئی ایک چیز مجھے ایسا بتائے کہ آپ کہیں کہ ہاں یہ واقعی کوئی بین اللہ قوامی اتنا بڑا لیڈر ہے یہ تو جب ٹرم سے مل کے گیا تھا جس سے آدھے گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی اس نے صفحات ملایا تھا جا کے کہے کہ میں آج مجھے ایسے لگ رہے جیسے میں وارڈ کپ جیت کے آیا ہوں اسلام آباد کے اندر جو امریکہ کونسل خانہ ہے وہ کافی ایکٹیف ہو چکا ہے اپوزیشن کے لوگوں سے بھی مل رہے ہیں وکیلوں کی بارسی بھی مل رہے ہیں مختلف طریقوں سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ریشیا چلا گیا تھا اور وہاں پہ جو ہے کیا نام ہے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اگر ریشین گروپ میں چلا ہے یا بلاک میں چلا جاتے تو امریکہ کوئی اچھا بھی نہیں لگا تو یہ ممکن ہے کہ امریکہ بھی جو ہے کیا نام ہے عمران خان کو ڈیسٹرپ کرنی کے لیے اس وقت پوزیشن کو فنڈ کر رہا ہو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہو نہیں نہیں یہ تو خیر وہ کسا خوانی گزر جس کو ہم کہتے ہیں کہ بات چھوڑ دی مارکٹ میں اور وہ کر دی اب جیسے اس نے یہ شوشت چھوڑ دی ہے کہ میرے خلاب بین الاقوامی سازش ہو رہی جو میں نے کہا کہ بین الاقوامی لیڈر کے خلاب بین الاقوامی سازش ہوتی ہے ایک پوٹن سے ملنے سے آپ کا کوئی ایسا کوئی پالیسی چینج نہیں ہوئی یا جلسے میں آپ نے اپنے میں نے کہا ہے کہ دیکھو جو فارن پالیسیز ہوتی ہے نا فارن پالیسیز یہ بہت سنجیدے چیزیں جب آپ کا ملک اس وقت اگر ہم یہ سمجھ لے کہ بڑے کرائیسز میں اور بین الاقوامی طور پر آپ کا جو فارن منسٹر تھا وہ تو روڈ پہ جلسے جلوس میں سمجھ گیا ہے آپ کا پرائم منسٹر جلسوں میں یہ پالیسیز جلسوں میں نہیں بنتی برکل ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ کو پوائنٹ میں آپ کا یہ پوائنٹ سمجھ گیا ہوں میں پھر ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے ناراض کیوں ہے دیکھو اسٹیبلشمنٹ کو ایک ایسا پپٹ چاہیے تھا جو کہ کیونکہ ٹیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو تھی وہ اب اس چیز سے نکل چکی تھی اگر ماضی میں انہوں نے ان کو یوز کیا ہے اور ان کو ایک کے خلاف دوسرے کو کیا ہے دوسرے کے خلاف دوسرے اب ان کو ایک تھرڈ ایسی کوئی چیز اور اس کا ایک بیگرانڈ بھی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ تین تیس بلین ڈالر آئے تھے پاکستان وارل ٹیررن میں وہ کس کو ملیں وہ کہاں چلے گئے وہ کس نے کھایا ہے کوریشن سپورٹ پانٹ کے لیے گیا اچھا یہ جو سارے فنڈز آئے تھے یہ پولیٹیشن کے پاس نہیں گئے تھے اچھا جب امریکہ نے question کیا کہ بھئی آپ لوگوں نے تو ہمارے ساتھ ڈبل گیم کلتے رہے ہو پیسے ہام سے لیتے رہے ہو ادھر بھی مو مارتے رہے ہو ادھر بھی کرتے رہے ہو ٹھیک ان کو ایک ایسا شخص چاہیے تھا جو کہ سارا ملبہ ڈال دے پولیٹیشن پہ اور امران کی شکل میں ان کو ایک ایسا وہ مل گیا تھا امریکہ بھی آ کے اس نے یہی بات کی ہے کہ نوازشریف کرپٹ ہے اور زرداری کرپٹ ہے اور پولیٹیشن نے پیسے وہ ایک باور بڑھانے کے لیے کہ جو پیسے آپ لوگوں نے دی ہیں وہ پیسے جو ہیں وہ یہ لوگ کا گئے اعلان کے میرے خیال میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امران خان مطلب یہ ہے کہ بھی خصور ہے مطلب اس کا کوئی اتنا بڑا خصور اسٹیبلشمنٹ نے اس کو استعمال کیا ہے دیکھو وہ تو اس کو بھی پتا تھا کہ کیوں استعمال کر رہے ہیں جب آپ کو آپ سے ایک مسیحہ انہوں نے بنایا جب آپ کے لیے انہوں نے اتنی منورنگ کی آپ کے لیے عدالتیں انہوں نے کی آپ کے لیے انہوں نے نوہ شریف کو نائل کروایا اس کو آریسٹ کروایا اس کی بیٹی کو کروایا آپ کے لیے سارے پولیٹیشن انہوں نے جیلوں میں ڈال گئے آپ کے لیے انہوں نے وہ تیزو منتشاہ تزلو منتشاہ کے ٹویٹ کر دیے آپ کے لیے انہوں نے پریس کام فضی کی کہ وہ چھے مہینے کوئی یہ نہیں ہے آپ کے لیے انہوں نے پورے میڈیا کا بیڑا کر دے اس پہ چار سال سے وہ اس کے گلے پہ بیٹے رہے ہیں جو بھی بات کرتا تھا اس کو یا ٹی وی چینل سے نکال دیتے تھے یا آریسٹ کرتے تھے اس سے زیادہ آپ کے لیے وہ کیا کر سکتے تھے تو لیکن جب آپ نہیں کیا تو آپ سارا جو اچھا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار وہ منی بدنام ہوئی تیرے لیے پہلی بار جو ہے تو آرمی کو ڈاریک لوگوں نے ٹارگٹ کیا پہلے بھی یہ نہیں کہ کارستانیاتی پہلی بار ان کو ڈاریک کیا ہے کہ یہ جو لائے ہو یہ آپ لوگوں کی ہے اور آپ لوگوں نے جواب دینا ہے اگر اس ملک میں مہنگائی ہے یا بیرزگاری ہے یا لوگوں کام تو یہ چونکہ آپ لوگوں کا سوغات ہے تو آپ لوگ اس کے ریسپانسی بلو ان کو ڈیفنسیو پہ ہونا پڑا عثمان صاحب مہنگائی اس کے علاوہ کرپشن یہ ساری چیزیں پاکستان میں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں لیڈر آتے رہے ہیں ادمی اتماد بھی آئے بیچ میں مارشلہ بھی آتے رہے میرے خیال میں ہے کہ اگر ہم دیکھیں اور اس کا تجزیہ کرے تو عمران خان سے زیادہ آپ کو کوئی بندہ جو ہے کیا نام ہے وفادار اس ملک کے ساتھ ایک سپورٹس مین تھا اس کی ایک ہسٹری سپورٹس کے حوالے سے اس نے جتنے پیسے کمائے اس نے اپنے والدہ کو ڈیڈیکیٹ کر کے شوکت خانوں میں ایک ہسپیٹل بنایا اس کے علاوہ جو ہے کہ نوجوانوں کی دلوں کی دلکن رہے اور ابھی بھی ہے آپ جتنے بھی نوجوان تبقہ سوشل میڈیا پہ میں یہ کہتا ہوں کہ کرپشن کے حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی ان کے حوالے سے اس کے باوجود بھی اسٹیبلشمنٹ اس کو استعمال کر گئی اور اب جو ہے ایسی چیویشن ہے کہ اس کا ووٹ آف نوٹ کانفیڈنس اور یہ سارے سلسلے موشن اب چل رہی ہے تو اگر عمران خان سیاست میں نہ آتے اور یہی جو باقی کام کرتے تو اچھے کام کرتے ہسپیٹل بناتے سکول بناتے تو میں نے خیال میں یہ زیادہ موضوع ہوتا اس کیلئے سوال میرا یہ ہے بات ذرہ لمبی ہو گئی ہے کہ عمران خان کے علاوہ آپ کے پاس کون سا ایسی آدمی ہے جو کہ لسکرپٹ ہو جو کہ ہینڈسم ہو جو یہ بات بھی کہتے ہو کہ آپ نے مصیبت کے وقت یا آپ نے تکلیف میں گبرانہ نہیں ہے یہ بھی آپ قوم کو ایک چیز ایک کیانہ میں کہ سٹرین دیتے ہو آپ کے پاس what is the second option دیکھو اگر سمارٹنس پہ ملک چلتا نا تو میرے خیال میں ہمارے جتنے بھی یہ ڈرامو والے ہیں اور یہ جو فلمو والے ہیں تو وہ ایکٹر ہے وہ بڑے سمارٹ ہے بڑے ہنڈسم ہے جس سے بڑے بڑے ہنڈسم ہے تو میرے خیال میں وہ ملک بڑے بہتر طریقے سے چلا لیتے ہیں دیکھو ملک اس سے نہیں ملک ویژن سے چلتے ہیں اور یہ سب کچھ وہ کرکٹر میں دیکھو میں تو پرسنلی ہمیشہ چونکہ ہم پہ ہمیشہ یہ غداری کا لیبل لگتا ہے تو میں کبھی بھی کسی پہ غداری کا لیبل نہیں لگا تھا وہ ملک جو نہیں مہبروطنی بھی یہ چیز ہے دیکھو اس کے دیکھیں اس کا جو ہے کیا نام دیانتدار بھی ہے کوئی کرپشن بھی نہیں ہے مثال کے اندر اس کے علاوہ جو ہے اس کا کوئی یہ بھی جنڈا نہیں ہے کہ زرداری کے بعد جو ہے جیسا بلاول آیا اور یہاں پہ مروسی سیاست کا بھی اس کا کوئی خیال نہیں ہے مجھے نہیں پتا ہے کہ آپ لوگوں کا کیا ہے مہی بیوطنی کا اور اس کا ٹھیک ہے آپ کے سامنے تاریخ تو یہ کہ آپ کے جتنے بھی مہی بیوطن ہیں وہ بیوی بچوں بال بچوں سمیت جا کے باہر سیٹل ہوئے ہیں جو آپ کے ریٹائر آرمی چیفز ہیں جو آپ کے جرنیل ہیں وہ سارے جو ہیں کوئی بھی آپ مجھے نام لے دیں کہ جو اس ملک میں رہ رہا ہو کوئی ایک آدھ اگر ہو تو ٹھیک ہے تو اور جو آپ کے جتنے بھی غدار ہیں وہ اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں اور وہ اس ملک کے اندر ہی پالیٹیکس کر رہے ہیں یہ یہ دیکھو یہ آپ چیزیں مکس کر لیتے ہو گوورننس تو ٹھیک ہے آپ کی خیال لیکن اگر کمپیرزن ہم کرتے ہیں تو باقی چیزوں میں تو یہ آپ کے پاس جو دوسرے لارٹ موجود ہے جو کئی بار حکومت کر چکے ہیں تین تین بار مطلب بیس بیس تیس تیس سالوں سے حکومت میں بیٹے ہیں ان کے ساتھ اگر اس کی ایک انالیجی ڈرہ کی جائے تو میرے خیال میں وہاں بھی میرے دیکھو وہاں بھی میرے دیکھو آپ بیس بیس سال اور تیس تیس سال کے ایک تو بات نہ کرے ٹھیک ہے وہ اگر یہ خود ایکسپٹ کرتا ہے یہ خود بار بار کہتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ فوج اور حکومت ایک صفحہ پہ یہ اس نے میں خیال میں اس کی سینکڑو اس کی تقریریریں ہوئے تو یہ خود مان رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے فوج نے کسی جمہوری حکومت کو سپورٹ نہیں کیا یہ یہ تو فرشور ہے ٹھیک اور سامنے تاریخ یہ نبی کا ہے تو پتہ ہے لیکن یہ خود مانتا ہے ٹھیک کہ واحد میں ہوں جس کے ساتھ فوج ایک صفحہ پہ تیہ ہے یا جو بھی ساری چیزیں تو وہ ایک الگ ایشو ہے میں یہ جو بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کمپیریزن کی بات کرتے ہیں تو ایک تو یہ کہ ان کو بھی کسی نے حکومت نہیں کرنے دی جتنی بھی جمہوری حکومتیں آئی ہیں ان کو ہمیشہ اٹا دیا گیا ان کو مار دیا گیا وہ ساری چیزیں لیکن اس کے بوجود میں میں نے آپ کو جو چند موٹی موٹی اگزامپل دیئے انہوں نے ڈیلیور بھی کیا ہے آج اگر آپ کے ملک میں کانسیچیوشن ہے نا اور کسی میں یہ جورت نہیں ہے کہ وہ سی نائنٹین سیونٹس تری کے کانسیچیوشن کو ہاتھ لگائے وہ پارٹی کا دیا ہوا ہے تو اور بحال بھی جو جتنا گنز یا لک نے ڈالا تھا پھر جنرل مشرف نے ڈالا تھا جو سارے وہ ملا کے وہ جو ایک ایڈیمیکلی انہوں نے بہت کچھ ڈیلیور کیا ہے پھر اور بھی انہوں نے تنخواہ بڑھاتے تھے آپ خود اس وقت اگر جو سرکاری ملازمی نے آپ پوچھ لیں ہنڈر پرسنڈ انہوں نے سیلریز بڑھائی تھی نوکریت دی تھی پیشمار ایسی ہوا ہے اس طرح نوازشریف کے ریکارڈ پہ بہت بڑے بڑے کام ہیں جو اس ملک کے لئے یہ آپ نہیں کر سکتے کہ ایک اس پہ ان کو کر دے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور یہ آیا ہے انہوں نے کچھ کیا ہے کیا کیا ہے مجھے تو کم از کم گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہا لیکن بات اس کی نہیں ہے بات کر رہا تھا کہ ایک بندہ لگا ہوا ہے let's suppose for like one decade آٹھ سال ہو گئے یا نو سال ہو گئے یا سات سال ہو گئے یا پانچ سال ہو گئے اور دوسری پارٹی جو ہے پارٹی بھی جو آتے رہیں حکومت کرتے رہیں وہ تقریباً اس پروسس میں اس چیز میں from the last twenty twenty five thirty year ٹھیک ہے اس میں موجود ہے تو وہ اتنا اچھا کام مثال کے طور پر شاید وہ بھی نہ کر سکے لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر یہ نہ کر سکے تو بات یہاں تک دیکھیں میں دیکھو ایک ویجن ہوتا ہے اس کا اگر اس کے پاس کوئی ویجن ہوتا اس کے پاس کوئی پروگرام ہوتا گورنمنٹ میں آنے سے پہلے تو میرے خیال میں اس کو یہ حالت نہ دیکھنے پڑتی یہ سب جو ہے ان کی پریپریشن ٹھیک نہیں دیا پریپریشن بھی ٹھیک نہیں تھی نہ اس کے پاس یہ جو دعوی کرتا تھا دیکھو لوگ کیوں دوکہ میں آئے ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل اسمان ہوگا کیا اب مجھے یہ بتائیں کہ چونکہ جلسے جلوسوں میں جو زبان ہے اس زبان پہ بھی لوگوں کو کنسرن ہے پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے کی قریبے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ دوبارہ بات کریں کہ اگر یہ کنٹینیو رہی ہماری سیاست کا فیچر کیا رہے گا دیکھو ہماری پتہ ہے پختنخواہ میں جو ریزرٹس آئے ہیں باقی پروینسز میں جو ریزرٹ آئے تو یہ تو فارشوہ رہے کہ کم از کم یہ نہیں رہے گا لیکن یہ جو سیاست میں اس نے جو گن گولا ہے جو یوت کو اس نے جو چیزیں اکی ہیں آپ یقین کریں آپ کوئی پولٹیکل پوسٹ بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو نیچے جو آپ کو یہ گالیوں کی قطار لگ جاتی کیونکہ ان کا دماغ اس سے آگے چل ہی نہیں رہا ہے کیونکہ ان کا لیڈر سٹیچ پہ کڑے ہو کے وہ فضلرامان صاحب کے بارے میں جو باتیں کرتا ہے وہ زرداری صاحب کے بارے میں جو کرتا ہے نواز شریف اور شواز شریف کے بارے میں دیکھو یہ چیزیں سر اپوزیشن کو تو گالیوں گلوچ اور یہ سازی چیزیں کر رہے ہیں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے اپنے پارٹی کے لوگ جانگیر ترین جنکن بہت قریبی ساتھی تھا انہوں نے اس کیلیکشن کے یا ان کے لیے بتاہشہ پیسہ بھی لگایا اس کے سپریم کورٹ سے جب وہ ریس کوالیف آئی ہوا اس نے پھر بھی پرائی منسٹس سیکٹریٹ میں اپنے ساتھ اس کو رکھا تمام آہ میجارٹی آپ جو وزارت ان کا نگران مقرر کیا اس کے باوجود بھی جو ہے ان کے آپس میں نہیں بن سکی what is the reason اس وقت گیم جو ہے جانگیر ترین علیم خان اور ان کے اپنے ساتھیوں کی ہیں میرے خیال میں پوزیشن اتنی تگڑا نہیں ہے اور نا اسٹیبلشمنٹ آخر اپنے ساتھی جو ہے ان سے اپنے ہی گھر کے اندر کچھ پرابلم دیکھو ایک تو گھر کے بیدی کو بڑی اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ سادمی کا ویژن کیا ہے وہ جانتے ہیں اور جنگر ترین نے تو صاف کہا ہے کہ میں نے اس کو کہا ہے کہ بھئی جب تک الیکٹیبلز نہیں ہوں گے تم گورنمنٹ نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے تو الیکٹیبلز جہاز بر بر کے لیے کیا ہے اب اگر اس کا کوئی ویژن ہوتا یہ اس وقت کہہ دیتا ہے کہ نہیں مجھے حکومت نہیں چاہیے یہ تو دیکھے بہت اچھا ہوا ابھی طائر صاحب جس طرح بات کر رہے تھے کہ یہ گورنمنٹ میں آیا تو یہ ایکسپوز ہوا ہے اگر یہ نہ آتا اگر یہ نہ آتا تو لوگوں کے پھر بھی ایک امید لگی رہی تھی کیا پتہ نہیں وہ آتا تو کیا کر جاتا جب یہ آیا تو یہ بہت بری طرح ایکسپوز ہوا ہے کہ اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں نہ کوئی سوچ ہے نہ کوئی سمپل ابھی تک وہ کرکٹ میں میدان میں لگا ہوا ہے یہ آؤٹ کر دیا یہ وکٹ اڑا دی یہ وکٹ لے دی یہ ابھی تک فرگانٹ سے کیا پاکستان کے پرائی منیسٹر کا سٹینڈر کم از کم یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں ایون جو چودی شجاعت چند مہینے کے لیے پرائی منیسٹر تھا اس کا ویجن بھی کم از کم اس نے کسی کو گالی تو نہیں دی ہے نا تو یہ جو اس نے کلچر متعارف کروایا ہے یہ سب سے بڑی تباہی ہے اس سوسائیٹی کی ینگ سٹر کو اس نے گالی گلوچ پہ لگایا ہے فیملی ڈیوائیڈ ہو گئی ہے ایک دوسرے سے باتیں نہیں کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کے فیملی بے میں ہوگا میری فیملی بے ایک دوسرے کے ساتھ سیاست کو اس نے دشمنی بنا دیا سیاست دشمنی نہیں ہوتی سیاست مخالفت ٹھیک ہے وہ تو جمہوریت کا پارٹ ہے لیکن گالی گالی گلوچ اور دشمنی یہ سیاست کا پارٹ نہیں تینکیو اسمان صاحب پروگرام کا ٹائم بھی آلموز ختم ہے اور انشاءاللہ پھر دوسری پروگرام ہم ان ایشوز پہ بات کریں گے اور تب تک عدم اعتماد یا قریب آ چکا ہوگا یا اس کا ریزل آ گیا ہوگا تو تینکیو ویری مچ جو ناظرین تو آج آپ نے گفتگو میں ڈاکٹر عثمان صاحب کو سنا ان کا جو خیال تھا کہ یہ جتنی بھی مسائل ہے پاکستانی سیاست میں زبان کی وجہ سے جو پرابلم بنتے جا رہے ہیں اس پر ان کی ایک ڈسکیشن تھی پروگرام کا ٹائم ختم ہوگی داوجان کو اجازہ دی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی